باتیں کی ہیں ہم ان کے سو فیصد ساتھ ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کی مکمل تائید کرتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ نامناسب ہے کہ مولانا صاحب سے سیکیورٹی واپس لی جائے جناب چیمن این ایف سی پہ مفتگو کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جو آخری این ایف سی اوارڈ ہوا وہ دو ہزار دس میں ہوا اور پاکستان کا جو آئین ہے آرٹیکل ون سکسٹی وہ یہ کہتا ہے کہ این ایف سی ہر پانچ سال کے بعد جو ہے وہ آئے گا اور اس میں ڈسٹیبیوشن آف ریسورسز ہوں گی لیکن بدقسمتی سے دو ہزار دس سے لے کے دو ہزار انیس میں ہم کھڑے ہیں نو سال گزرنے کے باوجود این ایف سی اوارڈ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا اگر ہم این ایف سی اوارڈ کی جناب چیمن تاریخ دیکھ لیں تو اس میں یہ بات بڑے واضح طور پر نظر آتی ہے کہ جب بھی ملک کے اندر آمریت کا دور ہوتا ہے اس دور میں کبھی بھی این ایف سی اوارڈ نہیں دیا گیا اور ہمیشہ یہی ایک بات کی جاتی ہے کہ سوبے جو ہیں وہ بہت پیسے لے جاتے ہیں اور مرکز کے پاس پیسوں کی کمی ہے اسی طرح جناب چیمن آمریت کے دور کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ این ایف سی کی جو رقم تھی ڈیویزبل پول سے سوبوں کے لیے اس کو جو ہے وہ ایک دم کٹ کر دیا گیا جناب چیمن ابھی بھی یہی بات کہی جا رہی ہے اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ دو دفعہ کل بھی اور اس سے پہلے بھی پرائیم منسٹر نے یہ بات کہی ہے کہ اٹھارویں ترمیم کی وجہ سے وفاق جو ہے وہ اس کے وہ کھوکلا ہو گیا ہے اور وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں جناب چیمن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت پرائیم منسٹر کو گھیرا کیے ہوئے ہیں وہ زیادہ تر آئی ایم ایف کی لوبی ہے اور آئی ایم ایف کی جو لوبی ہے وہ ابتداء دن سے اٹھارویں ترمیم اور ڈیویلوشن کے خلاف رہی ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسے جو ہیں وہ سوبوں سے نہیں آنے فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے ٹیکسز کو جو ہے وہ کلیکٹ کرنا ہے اور وہ ڈیویزبل پول میں ڈالنا ہے جہاں سے سوبوں کو بھی پیسے جائیں گے اور جہاں سے وفاق کو بھی پیسے جائیں گے اب اگر کلیکشن کا سسٹم وفاقی حکومت کا کمزور ہے تو اس کے نتیجے میں سندھ کو بھی جو ہے وہ پیسے نہیں مل رہے اور دیگر سوبوں کو بھی جو ان کا حصہ تھا وہ اس کے مطابق جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا جناب چیمن جو دوسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کرزے وفاقی حکومت نے لیے ان کرزوں کو لیتے ہوئے نہ تو سوبوں سے پوچھا گیا نہ سوبوں کو کانفیڈنس میں لیا گیا نہ آرٹیکل ون ففٹی سکس اس کے تحت جو نیشنل ایکنومک کانسل کانسل ہے اس کو کسی بھی سٹیج پہ بلا کے کرزاجات کے بارے میں کانفیڈنس میں لیا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا ہم کرزا لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے یا کن شرائط پہ لینا ہے اسی طرح آرٹیکل ون سکسٹی سکس جو ہے جو جس کا تعلق کرزوں سے اور لائیبیلٹیز سے ہے اس کی بھی حکومت کی طرف سے خلاف ورزیاں ہوتی چلی آئی ہیں اور اس کو بھی مد نظر جو ہے وہ نہیں رکھا گیا جناب چیئمن پھر جو بات سچل پولیجو صاحبہ نے بھی کی وہ یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سیلز ٹیکس آن سروسز کی کلیکشن جو ہے وہ سنٹرلائز کر دی جائے گی اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے سٹنگ میں منسٹر آف سٹیٹ فور فائنائنس نے اس پہ بھی بات کی تھی اور کہا تھا کہ ہاں سوبوں کی فسیلیٹیشن کے لیے ہم یہ بات سوچ رہے ہیں لیکن یہ جناب چیئمن سرہ سر خلاف ورزی ہوگی انٹری فورٹی نائن کی جو فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ پارٹ ون کے اندر ہے اور جو یہ کہتی ہے کہ سیلز ٹیکس آن سروسز کی جو کلیکشن ہے وہ سوبوں کے پاس ہوگی اور سوبے کریں گے اور یہ سندھ کو دو ہزار دس میں دے دی گئی تھی کلیکشن اور سندھ جو ہے اس کی کلیکشن کر رہا ہے اس سلسلے میں چیف منسٹر سندھ نے ایڈوائزر آن فائنائنس کو خط بھی لکھا ہے اس مہینے کی شروع میں پچھلے مہینے کی آخر میں لیکن ابھی تک اس کا جواب جو ہے وہ ان سے سامنے نہیں آیا جناب چیئمن کل پرائی منسٹر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی فرمایا کہ جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ سوبوں سے نہیں ہو رہا یعنی انہوں نے یہ اندیہ دینے کی کوشش کی کہ سوبے جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن میں ناکام ہو رہے ہیں جناب چیئمن میں یہاں پہ آپ کے توسط سے یہ بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سندھ ریونیو بورڈ نے اس وقت تک یعنی دس ماہ کے اندر جو ہے وہ ہنڈرڈ این ٹونٹی سیون بلین روپیز جو ہے وہ کلیکٹ کیے ہیں اور یہ وفاق کی کلیکشن سے چھے فیصد زیادہ ہے سو لہٰذا بیسک بات یہ آتی ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنی کلیکشن پوری کرنے میں ناکام ہو رہی ہے جناب چیئمن جو ایک اور سنگین مسئلہ ہے جو اب ان ایف سی کے اوپر ایک تو فیڈرل گنمنٹ کا یہ کہنا کہ جی کی ٹیم کے اندر پیسے نہیں ہیں اور وہ کس لیے یہ کہہ رہی ہے یہ ہم اور آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اگر وفاقی ایکسپینڈیچر بڑھتا چلا جائے گا تو اس میں اس کا یہ جواز نہیں ہے کہ وفاقی ایکسپینڈیچر کو میٹ کرنے کے لیے سوبوں کے حصے میں جو ہے وہ کٹوتی کی جائے لیکن جو اس سے بھی بڑا ایک سوال کھڑا ہو رہا ہے اور آیا کہ ان ایف سی کب مارز نیا ان ایف سی سامنے آئے گا وہ ایک سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے کیونکہ جناب چیئمن جو آرٹیکل ون سکسٹی ہے آئین کا ان ایف سی سے جس کا تعلق ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی جو ممبرشپ ہے اس ممبرشپ میں جو فیڈرل گممنٹ کا فائنس منسٹر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایف سی کی میٹنگ ہوگی that is to be presided over by the فائنس منسٹر and in this case who is the finance منسٹر it is the minister in charge and who is the minister in charge it is the prime minister تو آیا پرائنسٹر time نکالیں گے اور ان ایف سی کی میٹنگز کو preside کریں گے یا نہیں کریں گے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو دوسرا اہم سوال جناب چیئمن وہ اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے وہ ابتدا ہی سے جیسے میں نے آپ سے ارز کیا کہ وہ ابتدا ہی سے صوبائی خودمختاری اور ان ایف سی کے کانسپٹ کے خلاف رہا جس زمانے میں اٹھارویں ترمیم یہاں پہ ہو رہی تھی تو ان کے مختلف think tanks جو ہیں دیگر ممالک کے اندر بالخصوص امریکہ میں وہ ان ایف سی اور provincial autonomy کے خلاف اپنی اپنی ڈیلیبریشنز وہاں پہ کر رہے تھے جو مین سٹمبلنگ بلوک جناب چیئرمن وفاق کے لیے بھی جو مین سٹمبلنگ بلوک جناب چیئرمن وفاق کے لیے بھی اور ایم ایف کے لیے بن رہا ہے وہ clause 3A وہ clause 3A جو پرانا جو نیا ان ایف سی ہے وہ پرانے ان ایف سی سے کم نہیں ہوگا لہٰذا اس وقت پروسس یہ چل رہا ہے کہ اس کو سٹال کر دیا جائے نیا ان ایف سی نہ آئے پچھلے دس سالوں سے نو سال ہو گئے ہیں ان ایف سی نہیں آیا تمام وفاقی حکومتیں اس پریشر میں ہیں کہ صوبوں کا حصہ بڑھانا پڑے گا لہٰذا اس کو جو ہے وہ وہاں پہ روکا جائے اس چیز کو سرکمونٹ کرنے کے لیے جناب چیئرمن clause 3A کو سرکمونٹ کرنے کے لیے جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ یہاں پہ موجود تھی اس وقت جو کیئر ٹیکر منسٹر فور فائنانس تھی ان کا تعلق بھی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ساتھ تھا انہوں نے ایک سٹڈی کیری آؤٹ کی تھی جس سٹڈی کے اندر انہوں نے یہ طریقہ کار واضح کیا تھا کہ کس طرح دس فیصد پوائنٹ فائی پرسنٹ جو اس وقت ڈیویزبل پول سے صوبوں کو جا رہا ہے اس کا کس طرح دس فیصد کم کیا جائے یعنی اس کو فورٹی سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ پہ لائے جائے اور صوبوں کا حصہ کم کیا جائے یہاں پہ جب موجودہ حکومت آئی تو موجودہ حکومت سے میں نے کال اٹینشن آپ کو شاید یاد ہو میں نے کیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہاں یہ سٹڈی موجود ہے لیکن ہم اس پہ عمل درامت جو ہے وہ نہیں کر رہے جناب چیئرمن لیکن لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ اس سٹڈی پہ عمل درامت شروع ہو رہا ہے کیونکہ آئی ایم ایف اس بات کو محسوس کرتی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ پروینشل اٹانمی اور صوبوں کو ان کا حصہ دینا فسیکل پرابلم کا سب سے بڑا حصہ ہے لہٰذا ان چیز آئی ایف کلاؤز تھری اے کو سرکنونٹ کرنے کے لیے حکومت نے یہ بات شروع کی کہ جی جو فارمہ فاتا تھا اس کو اور جو جی بی ہے اور اے جے کے ہے ان کے جو ڈیولپنٹ پروجیکٹس ہیں ان کو یہ بھی صوبے اس میں اپنا حصہ ڈالے دیز میسٹر چیئرمن آر اسینچلی پروجیکٹس آر اسینچلی آر فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹس ان سے صوبوں کا تعلق نہیں ہے پھر جو دوسری نئی بات کی جا رہی ہے اگین پہاپس آن بہیسٹ آف آئی ایم ایف کے انٹرنل سیکیورٹی اور ٹیررزم کے زمن میں بھی صوبے اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالے اور سی پیک کے سلسلے میں بھی صوبے جو ہیں سی پیک کی جو سیکیورٹی کا ایشو ہے اس میں بھی صوبے جو ہیں وہ اپنا حصہ ڈالے دیر بائی میننگ کہ جو فیڈرل ایکسپینڈیچرز انکر کیے جا رہے ہیں مختلف فورسز کو ریز کرنے کے لیے جو فیڈرل ایکسپینڈیچر بڑھ رہا ہے ڈیفینس کی مد میں اس کو کور کرنے کے لیے صوبوں کی اوپر جو ہے یہ پریشر جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے اور جناب چیئرمن اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی بھی فنڈنگ کے اندر صوبے اپنا حصہ ڈالیں جو اب سب سے بڑا جو اب سب سے بڑا خدشہ جناب چیئرمن سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف اس وقت ان ٹوٹل کنٹرول ہے پاکستان کی اکانومی کا آئی ایم ایف کا آدمی آئی ایڈوائزر آن فائنانس بن کے یہاں پہ بیٹھا ہے آئی ایم ایف کا حاضر سروس جس نے شاید ابھی چوبیس گھنٹے بھی نہ ہوئے ہو اس کی ریزگنیشن کو وہ گورنر سٹیٹ بینک بن کے آکے یہاں پہ بیٹھ گیا ہے یہ ٹوٹل سرینڈر ہے آف پاکستان فائنانچل آم آ سوورنٹی ٹو دی آئی ایم ایف اور اب خدشہ یہ ہے کہ جو ان ایف سی ہے یا جو پروسس آف ڈیولوشن ہے وہ آئی ایم ایف کے منشاہ کے اوپر چلا جائے گا اور اس کو جو ہے وہ ٹوٹلی ختم کیا جائے گا جناب چیئرمن یہاں پہ میں صرف یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ڈاکیمنٹ لیک ہوا ہے اور میں اس کے لئے اپروپریٹ ٹائم انڈر ہی ویکی ٹائم کے اندر ایک ڈاکیمنٹ لیک ہوا ہے جس کا تعلق امریکن سیکیورٹی مینیول سے ہے اور وہ امریکن سیکیورٹی میانیول یہ کہتی ہے کہ انسٹیوشن لائک آئی ایم ایف انسٹیوشن لائک الول بینک انسٹیوشن انسٹیوشن ایم ایم انسٹیوشن آر یز بی the United States and the United States Army in furthering their agenda اب جب وہ استعمال ہو رہے ہیں تو آپ یہ امیجن کریں کہ پاکستان کا ریجن کے اور کس اور کس طرح پھر ان سے وہ استعمال کر کے ملکوں کی پولیسیز کو تبدیل کرواتے ہیں اور پاکستان کا نیوکلئر پروگرام پاکستان کا اس وقت سٹینڈ آف ویڈ انڈیا ان تمام چیزوں کے اندر تمام تر سنسٹیو انفرمیشن جس سے جس کا تعلق پاکستان کی ڈیفنس کے ساتھ ہے ڈیفنس بجٹ پارلمنٹ کے اندر اس پہ بحث نہیں ہو سکتی لیکن ڈیفنس بجٹ اور پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کی فنڈنگ اب ان ہاتھوں میں سے گزرے گی اور ان لوگوں کو نالیج ہوگا جنہوں نے اواث آف سیکرسی جو ہے وہ نہیں لیوی نا چاہ نام اڈوائزر نے اواث آف سیکرسی لیوی ہے اور نہ ہی گورنر سٹیٹ بینک نے اواث آف سیکرسی لیوی ہے سو پاکستان نیشنل سیکیورٹی is at risk not only on this account but also on the account کہ اگر انٹرنلی پاکستان کی پاکستان کے صوبوں کو ان کا جائز حصہ نہیں دیا گیا تو انٹرنل ڈی سٹیبلائزیشن کا بھی خطرہ ہے شکریہ جناب چین